آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فائل کو کلوز کرنے کا طریقہ کار سمجھیں گے کہ ایم ایس وارڈ کے اندر آپ کسی بھی فائل کو کس طریقے سے کلوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے اور یہ پکچر فائل منیو کی ہے اگر آپ اس فائل کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپشن آتے ہیں سہم یہی آپشن آپ کو اس پکچر کے اندر دکھائے گئے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس چوتھے نمبر پر ایک آپشن ایک کلوز کا اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو آپ کی جو بھی فائل اوپن ہوتی ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے اب میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے فائل کے میں ان کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہ جو کلوز کا آپشن ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوٹفکیشن آ گیا ہے اور یہ نوٹفکیشن اس صورت میں آپ کے پاس آئے گا جب آپ کی ورکنگ سیو نہیں ہوگی یہ جو میں نے بھی ورکنگ کی اس کو میں نے سیو نہیں کیا ہوا تو اسی لیے میرے پاس نوٹفکیشن آ رہا ہے میں اس کے اوپر سیو کا بٹن پریس کروں گا تو یہ فائل اسی وقت کلوز ہو جائے گی یہ دیکھیں میں سیو کا بٹن پریس کرتا ہوں تو فائل کلوز ہو چکی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایس وارڈ کا پروگرام کلوز نہیں ہوا صرف میری فائل کلوز ہوئی ہے اگر میں کوئی دوسری فائل اوپن کرنا چاہتا ہوں تو فائل کے منیو پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپن کا بٹن اس کے اوپر کلک کر کے میں کوئی بھی فائل یہاں پر اوپن کر سکتا ہوں تو یہ جو فائل منیو کے اندر ہمارے پاس کلوز کا آپشن ہے یہ کسی بھی فائل کو کلوز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ مکمل پروگرام کلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو کراس کا نشان ہے آپ اس کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں کلوز بٹن جس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی بورڈ سے آلٹ ایف فور پریس کریں گے تو پھر بھی آپ کا پروگرام کلوز ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ ایم ایس وارڈ کے اندر کسی بھی فائل کو کلوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ